ماں ویشنو دیوی آپ نے جمعو کی ویشنو ماتا کا نام اوشیہ سنا ہوگا آج ہم آپ کو ان کی کہانی سنا رہے ہیں جو برسوں سے جمعو کشمیر میں سنویں سنائی جاتی ہے کٹرا کے قریب انسالی گرام میں ماتا کے پرم بھکت شیز دھر رہتے تھے ان کا یہاں کوئی تان نہ تھی بے اس کا حرم بہت دکھی رہتے تھے ایک دن انہوں نے نوراتری پوجن کے لیے قواری کنیاؤں کو بلایا ماں ویشنو کنیاؤں بیش میں انہی کے پیچھ آ بیٹھی انہیں کنیاؤں تو چلی گئی کہیں تو ماں ویشنو نہیں گئی بے شیدھر سے بولی سب کو اپنے گھر بنارے کا نمتر دیاو شیدھر نے اس دیویا کنیاؤں کی بات مان لی اور آس پاس کے گاؤں میں بنارے کا سندیش پہنچا دیا لوٹتے سمیں گورکنات وی بیرونات جی کو بھی ان کے چیلو سیت نیوٹا دے دیا سبھی عدیت ہی حیرام تھے کی آنکھیں کونس ہی کنیاؤں ہے جو اتنی سارے لوگوں کو بوجن کروانا چاہتی ہے شیدھر کی کتیا میں بہت سے لوگ بیٹھ گئے دیویا کنیاؤں نے ایک ویشتر پاتر سے بوجن پروسنا ارمب کیا جب کنیاؤں بیرونات کے پاس پہنچی تو وہ بولے مجھے تو ماس وہ مدیرہ چاہیے برامن کے بنارے میں یہ سب نہیں ملتا کنیاؤں نے جدھر پکر لی کینٹو ماتا اس کی چال باپ گئی تھی وہ پامن کا روح دان کر تری کت پر رکھی اور اڑ چلی بیرو نے ان کا پیشہ کیا ماتا کے ساتھ ان کا ویر لگور بی تھا ایک گفہ میں ماہ شکتی نے نو ماہ تک تک کیا بیرو بھی ان کی خوج میں وہاں آ پہنچا ایک سادو نے اس سے کہا جسے تو اس دارنگاری سمجھتا ہے وہ تو ماہ شکتی ہے بیرو نے سادو کی بات ان سنے کر دی ماتا گفہ کی دوسری عور سے مرگ بنا کر بار نکل گئی وہ گفہ آج بھی گرو جون کے نام سے جانی جاتی ہے دیوی نے بیرو کو لوٹنے کی چٹاونی بھی دی کینٹو میں نہیں مانا ماہ گفہ کے بیتر چلی گئی دوار پر ویر لگور تھا اس نے بیرو تحجد کیا جب ویر لگور نڈال ہونے لگا تو ماتا بیشن نے چندی کا روح دارن کیا اور بیرو کا ود کر دیا بیرو کا صرف بیرو کا تیمجہ دیرا تب ماہ نے اسے بردان دیا کی جو بھی میرے درشنوں کے پسچات بیرو کے درشن کرے گا اس کی سبھی منوں کا امنائے پوری ہوگی آج بھی پرتیور شلاف ہو شردہ لوگ ماتا ویشن دیوی کے درشن کرنے آتے ہیں گفہ میں ماتا پنڈی روت میں گراجمان ہے دنے بار